کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھینٹی کی بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہفتہ پہلے میں نے چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا اس لیے ہمارے گھر میں چار بہت ہی زیادہ خوشیاں تھی ہر کئی بہت زیادہ مسکرہ رہا تھا گھر میں بیٹے کی صورت میں رحمت پیدا ہوئی تھی میں اور میری ساس اور میرا شوہر بہت خوش تھے کیونکہ یہ ہمارے گھر کی سب سے پہلی خوشی تھی میں نے اپنے ہسپنڈ کو بتایا کہ آج اس کے اببا بھی چار سال کے بعد گھر لوٹیں گے میرے سسر کراچل میں کام کرتے تھے جیسے ہی میرے سسر نے فون کیا کہ وہ آج چار سال کے بعد گھر واپس آئیں گے تو میری ساس کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہمارے گھر میں نئے بچے کی آمد تھی اس لیے سب لوگ بچی کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے دور دور سے لوگ آ رہے تھے مہمانوں کو شربت پیش کرنے کے لیے میں کمرے سر باہر سہن میں آ گئی ابھی میں سہن میں آئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹ کھٹایا سہن میں بیٹھی سب عورتوں نے اپنا چہرہ ڈھاپ لیا اس سے ظاہر یہ ہوا کہ باہر سے آنے والا شخص کوئی آدمی ہے عورت نہیں میرے شوہر کا نام دانش ہے میں نے تو دانش کی اببو کو پہلے نہیں دیکھا تھا کیونکہ دانش کی اببا شادی کے بعد پہلی دفعہ آ رہے تھی اس سے پہلے شادی پر بھی انہیں چھٹی نہیں ملی تھی مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا کہ دانش کا اببا آیا ہے یا کوئی اور آیا ہے دروازہ کھلتے ہی ایک جوان شخص اندر داخل ہوا میرے ہاتھ میں کانچ کا گلاس تھا اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا وہ سارا جوس زمین پر گر گیا میرے بدن سے پسینہ چھوٹنے لگا میں نے بھی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی اور اس آدمی کو دیکھ کر میں مر گئی اچانک مجھے دانش نے آواز دی کہ ادھر آو دیکھو باہر اببا آئے ہیں میری آنکھیں کھولی کھولی رہ گئیں کہ اتنا جوان اس کا اببا کیسے ہو سکتا ہے ابھی میں اپنے سسر کو دیکھ رہی تھی کہ دانش نے مجھے آواز دی اور مجھے اپنے اببا کے سامنے لا کھڑا کیا اور کہنے لگا اببا جی یہ دیکھو یہ ہے آپ کی بہو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سسر مجھے بہت ہی گندے نگاہوں سے دیکھ رہا ہے میرے ہوش کر گئے میری ایک سانس آتی اور ایک چاہتی تھی میں نے انہیں سلام کیا اور اس کے بعد میں نے لوگوں کو دیکھنے کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آئی اور واپس کمرے میں جاتے ہی میں نے کمرے کی گھرکی سے دیکھا میرا سسر بہت ہی زیادہ جوان لگتا تھا اور وہ میرے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر پیار کر رہا تھا اور سینے سے لگا رہا تھا مجھے اپنے سسر پر بہت ہی عجیب سا غصہ آ رہا تھا دل جاہ رہا تھا اس سے بات نہ کروں میں نے اپنے سسر کو پہچان لیا تھا کیونکہ میں اس سے پہلے بھی مل چکے تھی لیکن میرے سسر کو ابھی تک میرا نہیں پتا تھا کہ میں وہ لڑکی ہوں جس سے وہ سب کچھ کر چکا ہے جب میں چودہ سال کی تھی تو میرے باپ نے اپنے نشے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے کسی گھر میں فروخت کر دیا تھا اس گھر کے مالک نے مجھے کسی تواف کے حوالے کر دیا ہم مجھے ان توافوں کے گروہ میں پیش کیا گیا تو میرا سسر بھی ان میں سے ایک تھا لیکن میرے سسر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں وہ لڑکی ہوں اسی رات پولیس نے چھاپا مار دیا بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا سب لوگ ہمیں پولیس سٹیشن لے گئے باقی سب لڑکے اور زیادہ سارے لڑکے بہت ہی اچھی انداز میں کھڑے تھے انہیں کسی کسی منا فکر نہیں تھا لیکن میرے اندر کے خوف کی ایک لہر آگئی تھی پولیس والوں کی ایک عورت آئی مجھے بازو سے پکڑا زمین پر گزیٹا اور کہا کہ ابھی تم چودہ سال کی ہو اور ان گندے کاموں میں پڑ گئی ہو تجھے شرم نہیں آتی اب میں تجھے بتاؤں گی میرے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا میری چیخیں نکل گئیں میں نے پولیس والوں کو بہت سمجھایا کہ میں بے قصور ہوں مجھے جانے دو لیکن ان لوگوں میں خدا کا خوف کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے مجھے وہاں بہت زیادہ زلیل کیا ہمیں بھی میرا کوئی گلہ نہیں تھا یہ لوگ مجھے زبردستی لے کر آئے تھے میں نے چیخ چیخ کر بتانے کی کوشش کی نہیں آئی لیکن وہ نہیں مانے میں سب پولیس والوں کے سامنے معافی مانگ رہی تھی ہاتھ چور رہی تھی کہ مجھے جانے دو مجھے آزاد کر دو میرا کچھ بھی نہیں ایک پولیس والا میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ لڑکی تم کس کے کہنے پر یہاں آئی ہو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میرے باپ نے مجھے بیج دیا تھا اس آدمی نے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو بہت زیادہ امیدیں جگہ دی تھی اس نے مجھے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا وہاں میری بیوی اور میری ماں ہیں وہ تمہارا خیال رکھیں گی اس سے یہ بات سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی میں اس کے گھر جانے پر آمادہ ہو گئی میں اس کے ساتھ اس کی گھاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی لیکن بہت ہی گھنٹوں کے بعد سفر کرنے کے بعد اس نے گھاڑی کو ایک گھر کے باہر رکھا اور کہا چلو اترو گھر آ گیا ہے دروازہ کھولا اور میں اندر جانے لگی میں نے اندر جاتے ہی اس سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہاری ماں اور تمہاری بیوی تو اس شخص میں عجیب سی بات کی کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے پہلے مجھ سے تو ملو عشق کا لہجہ ایک دم عجیب سا ہو گیا تھا میرے لئے اس کے الفاظ کو سننا مشکل ہو گیا تھا اس کے چہرے پر عجیب ایک شیطانی ہرسی آ رہی تھی جسے دیکھ کر میں رونے لگی وہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں اس سے بچنے کے لئے پیچھے کی درف جا رہی تھی وہ میری طرف بڑھا مجھے پرباد کر دیا میں بہت چیخے ماری لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا اس رات اس نے میری ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا میں چودہ سال کی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس سے اچھا تھا کہ مجھے موت آ جاتی جتنا مجھے درد مل رہا تھا اس کے بعد اس نے مجھے نین کی گولیاں دی اور خود اس گھر سے غائب ہو گیا صبح اٹھتے ہی میں نے گھر کے باہر جانے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا اس نے گھر کے باہر سے گھر کو لاک کر دیا ہے اب وہ شخص روز ایسے ہی کرتا شام کو گھر آتا اپنی حوض پوری کرتا سو جاتا اور صبح کو غائب ہو جاتا اگلے دن جب وہ صبح کو جانے لگا تو میں نے اس سے پہلے ہی اس سے آگے نکل گئی اور باہر بھاگنا شروع کر دیا کافی دیر بھاگنے کے بعد میں ایک سنسان جگہ پر پہنچی وہاں گائے بھدی ہوئی تھی میں بھی اس ہاتھے کے اندر چلی گئی چار دواری کے اندر میں بھی چلی گئی بہت زیادہ شدید مجھے بھوک اور پیاس لگی لیکن میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا مجھے رات بہت ہو چکی تھی میں نے سوچا کیوں نہ یہاں ہی سو لیا جائے میں وہاں ہی سو گئی اور مجھے نید آ گئی میں صبح اٹھی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا وہ لڑکا مجھے اپنے گھر لے آیا اس نے اپنی ماں سے میرے رشتے کی بات کی اس کی ماں مجھے اپنے گھر رکھنے پر راضی ہو گئی کچھ دن بعد اس کی ماں نے اس لڑکے کی اور میری شادی کر دی شادی کے کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بتایا تم ماں بننے والی ہو میں یہ سوچ کر مزید پریشان ہو گئی لیکن میرا ہزبین بہت خوش ہوا اسے لگتا تھا شاید یہ میرا بچہ ہے لیکن میں تو سب جانتی تھی کہ جس رات مجھے اس پولیس والے نے نشانہ بنایا ہے یہ اس کا ہے لیکن میں کچھ نہ بولی جو بچہ میرے پاس ہے یہ اس پولیس والے کا ہی تھا میرا سسر کوئی اور نہیں بلکہ یہ پولیس والا تھا جس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی آتے کہاں بدلہ کرتی ہیں لیکن میرا سسر پھر میرے پاس آنے کی کوشش کرنے لگا میں نے اس کے مو پر زور دا تپڑ مارا اس نے مجھے کہا یہ کیا طریقہ ہے تب میرا مو کھل گیا میں نے اسے بتایا میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تم کون درندے ہو تم وہی انسان ہو جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور یہ بچہ بھی تمہارا ہی ہے بلکہ میری ہزبینڈ کا نہیں ہے یہ سنتے ہی میرے سسر کے ہوش اڑ گئے وہ کہنے لگا اس بات کو لے کر تم کسی سے نہ کرنا اس دن میں بہت زور سے چلائی مجھے اپنے سسر پر بہت غصہ آ رہا تھا دل کر رہا تھا اسے جان سے مار دوں میں نے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے آئندہ اگر تم اس گھر میں آئے تو میں سب کو تمہارا بتا دوں گی اس دن کے بعد میرا سسر دوبارہ کہانی کے شروع میں بھی میں نے بتایا میرا سسر چار سال بعد ہمارے گھر آیا تھا وہ ایک عجاش پرسند آدمی تھا اور ایسے ہی غلط کام کیا کرتا تھا اب میرے پاس دو اور بیٹے بھی ہیں لیکن جب میں پہلے بیٹے کو دیکھتی ہوں جو اس کمینے کا تھا تو مجھے شدید غصہ آیا کرتا تھا لیکن پھر میں نے کچھ لوگوں کی خوشی کی خاطر اس بات کو اپنے اندر جذب کر لیا اگر میں یہ بات اپنے ہزبین کو بتا دیتی تو شاید مجھے طلاق دے دیتا اور اس کا اپنے باپ کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو جاتا اس لئے میں نے یہ بات اپنے دل میں ہی دفن کر لی ویوورز مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ